امران خان صاحب کو سزا سنانے والے جج نے ایک خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور انہیں بتایا کہ وہ غیر محفوظ ہیں ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے وہ باہر نہیں جا سکتے ان کو خطرات ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے یہ مافیا کیا کرتے ہیں ایسا ہمیشہ جب بھی ہوا ہے اس طرح مافیاز نے ججوں کو وکلا کو اور اپنے مخالفین کو دھمکایا بھی اور راستے سے ہٹایا بھی پولٹیکل پارٹی نے کبھی کسی نے اس طرح نہیں کیا لیکن اب یہ ہو رہا ہے پہلے اس طوفان پر جو پاکستان میں اس وقت انگڑائی لے چکا ہوا ہے اور وہ بڑا خطرناک ہے جس کا اشارے بار بار دیے جا رہے تھے سیاسی پارٹیوں کو خبردار کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کے مسائل سے آنکھیں چرا کر سیاست کریں گے تو پھر وہ بھی اس پر رگڑے جائیں گے اب ہوا یہ ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی تجربہ کیا ہمارے تجربہ کاروں نے انڈیا چندریان پر تجربہ کرتا رہا ہم چندرے پر کرتے رہے پاکستان میں چلتے ہوئے مستحکم ہوتے ہوئے نظام کو ختم کر کے رکاوٹیں ڈال کے پلٹیکل انجینئرنگ کر کے ایک نمونہ لائے گیا تھا پاکستان میں اور اس کے بعد پاکستان نہ سنبھلا نہ آج تک سنبھل رہا ہے اب لوگ نکل پڑے ہوں میں سڑکوں پر بجلی کے بل ناقابل برداشت ہو گئے ہیں لوگوں کو بجلی کے بل جو ہے بجلی کے چھٹکے بن کر ان کے گھروں پر گر رہے ہیں بلکہ بجلیاں بن کر گر رہے ہیں خبریں پاکستان بھر سے کل پرسوں سے مسلسل آ رہی ہیں کہ لوگ اب سڑکوں پر نکل آئے ہیں جیسے بل آئے تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اب لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں ظاہر ہے لوگ بل ادا نہیں کر پائیں گے ایک سادہ سا اصول ہے کہ اگر لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جائے گی تو پھر معیشت بیٹھ جائے گی لہذا جب تک لوگوں کی قوت خرید ہوگی تو معیشت چلے گی اب بجلی کے بل لوگ ادا نہیں کر پائیں گے تو خسارہ تو وہی کا وہی کارخانہ نہیں چلے گا مارکٹ نہیں چلے گی لوگ میکسیمم میکسیمم زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کھانا اور دوائی میکسیمم وہ کر سکیں گے باقی چیزیں لوگ چھوڑ دیں گے جب لوگ کچھ خرید ہی نہیں سکیں گے تو پھر معیشت کہاں چلے گی ایک سادہ سا اصول ہے لیکن یہ اصول سیاسی لوگوں لوگ تو سمجھ سکتے ہیں لیکن ٹیکنو کرنٹس نہیں سمجھ سکتے جو آئی ایم ایف کی ہر شرط مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی لوگوں پر ہم لوگوں سے نچوڑیں گے پھر وہ ٹیکنو کرنٹ پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے پھر وہ نونڈلی کی حکومت میں تھے پھر وہ عمران خان کی حکومت میں تھے یا وہ ٹیکنو کرنٹ جی ایچ کیوں نے مسلط کیے قوم پر کسی بھی دور میں وہ یہی کرتے رہے معیشت بیٹھتی گئی سادہ سا فارمولہ ہے بھئی جب تک ٹیکل ڈاؤن ایمپیکٹ بڑا ہم نے سن رکھا شوکت عزیز کہتے تھے امیر کو امیر کرو پھر وہ غریب کو خیرات دے گا اور پاکستان خوش شاہل ہو جائے گا خیرات ہی ہوتی ہے نا پاکستان میں اس وقت پہنتیس ہزار روپے کم از کا مجرت ہے مزدور کی کوئی کارخانہ کوئی کمپنی سیکیورٹی گارڈز کل میں آ رہا تھا شملا پاڑی پر ایمپریس ٹاور کے پاس وہ سیکیورٹی گارڈ کسی مشہور کمپنی کا وہ دیوائیڈر کے بیچ میں بچارہ سو رہا تھا زمین پر بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مانگے تانگے کا ان کو دیتے کتنے دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار اور یہ کمپنیاں کون چلاتی ہیں سیکیورٹی والی سب کو پتا ہے اسی طرح جو فیکٹریز ہیں وہاں پر جو مزدور ہوتے ہیں سوشل سیکیورٹی نام کو نہیں ہوتی تنخواہ جو کم از کا مجرت سرکار نے تیہ کر رکھی ہے وہ ان کو نہیں دی جاتی تو یہ تو پیسہ جو ہے وہ لوٹتے ہیں سرمایہ دار لے کر چلے جاتے ہیں تو یہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ والے جو ہمارے جو ٹیکنو کریٹس تھے نا معاشی ماہر سو کالڈ انہوں نے بیڑا غرق کیا اور رہی سے یہ قصر عمران خان صاحب نے پوری کر دی اس کے بعد جو باقی تھوڑی قصر تھی وہ مسلم ڈیگ نون پیپلز پارٹی اور ان کے اتاجیوں کی حکومت نے پوری کر دی لوگوں کی چیخیں نکل گئیں ہیں اب وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مہاہدہ ہوا اس کے تحت لوگ کہتے رہے کہ جی آپ یہ پلوں میں آئی ایم ایف تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے لوگوں کا خون نہیں چھوڑیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سبسیڈیز ختم کریں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو کم از کم اتنا ریوینو آپ نے کٹھا کرنا ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ بجلی کا بل بڑھا دو بجلی کے بل کی قیمت بڑھا دی ٹیکسز بڑھا دیئے پچاس سے پچپن روپے اس وقت عام جو گھرے لئے سارفین ہیں سات آٹھ سو یونٹ استعمال کرنے والے پچاس سے پچپن روپے یونٹ بجلی کا بل یعنی ایک بندہ اپنی تنخواہ سے دو گناہ زیادہ بجلی کا بل ادا کرے چھوٹی سی فیملی آلا بندہ جس کے گھر میں لاہور میں اس وقت بغیر ائر کنڈیشن کے تو لوگ رہ نہیں سکتے لیکن جو ایسی بھی نہیں چلاتے جو چار پانچ پنکھے چلاتے وہ بھی تو توفان کڑا ہو گیا پہلا دھچکہ ہے اس حکومت کے لیے جماعت اسلامی نے اپنا کراچی میں مظاہرے کیے لیکن باقی شہروں میں لوگ خودصافتہ نکلے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا مارلی جان صاحب ایکٹیویسٹ ہیں حکوم کے خلق پارٹی کے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ستہائیس کو ستہائیس اگست کو یعنی کل سنڈے کو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لاہور میں اور انہوں نے لوگوں کو کال دی ہے کہ جی وہ نکلے میکسیمم باہر آئیں اچھا اس میں جو دلچسپ چیز امار نے اپنے اس میں ٹویٹ میں لکھی ہے کہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر یعنی تقریباً ساڑھے سترہ ارب ڈالر جو ہے اشرافیہ کو سبسیڈیز میں دیے جاتے ہیں اور پھر روزانہ آپ خبریں سنتے ہوں گے کہ جی ڈیڑھ سو ارب دو سو ارب کبھی سوئی گیس پر کبھی بجلی پر لوگ اپنا وصول کرنے کیلئے نا اضافی ٹیکسز لگا کر عام لوگوں سے وہ لیے جائیں گے لیکن جو اشرافیہ ہے ان سے ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگنا تو پھر یہ تو ہونا تھا لوگ نکلیں ہیں اب اب یہ سنبھلے نہیں سنبھالیں گے وزیراعظم نے کل میٹنگ بلا لی ہے نگران وزیراعظم نے ایک تو زائد بل ایک ہوتا ہے نا ایک تو بل اضافی آنا کہ میں نے سو یونٹ استعمال کیا ہے میرے سے ڈیرٹ سو یونٹ کے پیسے وصول کر لی ہے یہ تو سیٹلمنٹ ہو جاتی ہوتی ہے لیکن خبر یہ ہے کہ جو اضافی زائد بلوں کی وصولی کے معاملے پر انہوں نے جلاس بلایا اور عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے بجلی کے بلوں کی مد میں تو کیسے ریلیف دیا جائے گا میکسیمم جن کو اور چارج کیا گیا اور بلنگ ہوئی ہے وہ اور بلنگ ختم کریں گے نا وزیراعظم صاحب تو دوسرا وزیراعظم صاحب کیا کر سکتے ہیں وزیراعظم صاحب کیا جو سلیب بنایا ہے سو یونٹ تک اتنے پیسے دو سو یونٹ تک اتنے روپے کا یونٹ ہوگا پھر تین سو کا اتنے کا ہوگا پھر چار سو کا اتنے کا چار جوگا وہ جو سلیب بنا ہوا ہے جو جتنا بلنگی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اتنا بندہ جو ہے وہ دل کا مریض ہوتا جاتا ہے جھڑکے لگتے ہیں اس کو وزیراعظم صاحب کیا کریں گے وہ تو عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ دیل کی تھی کہ ہم یہ کریں گے ڈیل کر کے ڈیل توڑ دی تو شہباز شریف صاحب کی ناکی لکیرہ نکلوانی پڑی ان کو پیٹرل کے اوپر پیٹرل تین سو کا قریب قریب ہے ڈالر تین سو کرواز کر گیا ہوا ہے مطلب کوئی کوئی قصن نہیں رہی تو وزیراعظم صاحب کیا کریں گے پہلا جھڑکا ہے وزیراعظم صاحب کو حکومت میں آنے کے بعد پہلا بڑا جھڑکا اگر وزیراعظم صاحب لوگوں کو ریلیف دیتے تو آئی ایم ایف والے کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے پھر آپ نے ڈیل عرب تو لے لیا اس کے بعد آپ آ کر لے کر دکھائیں پھر دوسرا یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز لوگوں کو انگیج نہیں کر رہی اپنے ساتھ ابھی تک مسلم نیگ نون ابھی تک یہ سوچ رہی ہے کہ جی ہم نے نواز شریف صاحب کو واپس کب لانا ہے عمرتہ بندیال کب ریٹائر ہوں گے پیپلز پارٹی جنہوے دن میں انتخابات پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ جی وہ سندھ میں کوئی ہمارے اوپر کوئی سختیاں نہ آ جائیں ان کے علاوہ باقی عمران خان صاحب کی جماعت تو جماعت رہی نہیں وہ تو تتر بتر ہو گئی ہے پتہ نہیں کدھر ہے جماعت اسلامی ہمیشہ کی طرح ان اشیوز پر وہ جتنے جوگی ہے وہ پروٹیسٹ وغیرہ کرتی رہتی ہے تو یہاں تو کچھ پولٹیکل پارٹی جو مین پولٹیکل مین سٹیم کی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو کافی عرصے سے عوامی سیاست تو کرنی ہی رہی ان کی نظریں کہیں یہ اور ہیں کہ رانجہ راضی ہو جائے تو پھر آ جائیں گے ہم تو لہذا عوام نے جب خود نکلنا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کابو نہیں ہوتے اور بدقسمتی یہ ہے کہ عوام اس وقت نکلے ہیں جب ملک میں نگران حکومت ہے منتخب نہیں ہے جو منتخب لوگ ہوتے ہیں منتخب حکومتیں ہوتی ہیں اس طرح کی سچویشن کو ذرا معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کر لیتی ہیں اب اگر یہ لاوہ جو ہے جو ایک تجربے سے نکلے ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گذشتہ حکومت اتنی ہی ظاہر ہے سولہ ماہ میں وہ معاملات بزید بگاڑ گئے ٹھیک نہیں کر کے گئے لیکن آغاز وہاں سے ہوا تھا کہ جی ہم نے ہمیں اچھا لگتا ہے عمران خان باجوہ صاحب کہتے تھے نا عمران خان کے عشق کا ہمارے سر پر بھوت سوار تھا ہم ہر صورت اس کو لانا چاہ رہے تھے اور اس نمونے کو لے کر آئے وہ تباہی کر کے اب خود جیل میں بیٹا ہوا ہے اب لوگ سڑکوں پر ہیں سیاسی پارٹیاں وہ سوچ رہی ہیں کہ وہ عمام میں جائیں تو کیسے جائیں تباہی اور بربادی کر کے چلا گیا عمران خان صاحب دوسری چیز اب ظاہر ہے وزیراعظم دیکھتے ہیں امید کریں کر سکتے ہیں کہ جی وزیراعظم صاحب کسی طرح کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے عمام کو ریلیف دینے کیلئے لیکن کہاں سے نکالیں گے آئی ایم ایف بہادریوں بیٹھا ہوا ہے وہ دنڈا لے کے وہ لالا جی کی طرح جو لالا جی سود خور لالا جی جو بھی وہ اس کی طرح بیٹھا ہوا ہے اب وہ آئی ایم ایف ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا معاملہ بلکہ ابھی بھی پچھلے ہفتے ان کی شرائط پر بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں اب کہا جا رہا ہے گیس کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں گے نمونے ویسے ہمارے پاس سارے رہے ہیں آسیو ذرداری دوہزار آٹھ میں حکومت جاتے جاتے جب تیرا میں حکومت ختم ہو رہی تھی تو دو کام کر گئے تھے ایک چین کے ساتھ دوسرا پاک ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ کر کے گئے تاپی کے اوپر بھی بات کر کے گئے اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے انہوں نے پاک ایران گیس پائپ لائن وہیں کی وہیں روک دی ایران والے ہماری سردوں تک پائپ لائن لے کر آ گئے ہم نے نہیں ادھر کی سعودی عرب ناراض ہو تک سکتا ہے امریکہ اب سعودی عرب اور ایران بھائی بھائی ہو گئے ہم ایک روٹی پکانے کے لئے گیس کو ترستے ہیں نمونیں تو ہمارے پاس ہمیشہ رہے ہیں نا بارا تو اب امران خان صاحب کو لانے کے لئے جس طرح کے تجربے کیے گئے جس طرح کے ملک کے حالات بگاڑے گئے نہ سنتکار اعتبار کر کے یا انویسمنٹ کر رہا ہے نہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اب اعتبار کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اگر انویسمنٹ کریں گے تو وہ محفوظ ہوگی پھر اوپر سے بیٹھی ہوتی ہے ہماری عدلیہ انٹرنیشنل معاہدوں کو یوں ایک آنکھ بند کر کے یا وہ گوربت صاحب کہتے ہیں اس کو ڈم پر ایسے جج تو وہ اس طرح کے فیصلے دیکھے اور تباہی اور باربادی کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ انجام تو ہونا ہے تو پھر تو کوسے تو بندہ کس کو کوسے اچھا خاصہ ذریعہ بول کے یا سبزیاں کھانے کو لوگ صدیقے کو چھو نہیں سکتے آٹا دوستوں کو قریب قریب پہنچا ہوا ہے سوچ سکتے ہیں آپ کہ یہ عالم ہے کوئی کسی قسم کی کوئی یعنی ایک ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز کرنے والی بلکل ملک کو سیدھے راستے پر کسی طرح میں نے ان پارٹیوں کو بھی رگے دایا لیکن وہ کسی طرح ملک کو سیدھے سیدھے راستے پر لے کر آتی ہیں تو بیچ میں ولی خان صاحب کا جملہ جیولک نے کہا تھا ولی خان کو کہ آپ کو تو سیاست کی اے بی سی بھی نہیں آتی تو جیولک نے کہا تھا کہ جناب آپ زیادتی کر رہے بیچ میں جی ایچ کیو آ جاتا ہے بھی صورتحال ہو جاتی ہے پھر عمران خان جیسے نمونے لے کر آ جاتے ہیں پھر عالم یہ ہوتا ہے پھر صورتحال اب عمران خان کے نمونے کی اگلی بات سن لیں ظلفقہ رہلی بھٹو شہید فانسی چڑھ گئے پیپلز پارٹی والوں نے کبھی کسی جہدی کے گھر پہ پتھراؤ نہیں کیا اس کے بچوں کا راستہ نہیں روکا محترمہ بینظیر بھٹو کو ملک قیوم قیوم صدیقی نہیں ملک قیوم نے نائل کر دیا سزا سنا دی کبھی کسی جالے نے جا کر ملک قیوم کا راستہ نہیں روکا نواز شریف دو بار سزا پاتے ہیں دو بار جلاوطن کیے جاتے ہیں کبھی کسی نون لیگ کے بندے نے کسی جج کی فیملی کو تنگ نہیں کیا لوٹے بنائے جاتے ہیں پارٹیوں سے کبھی پیٹریارٹس بنائے گئے کبھی ہمخیال بنائے گئے کبھی کاف لیگ بنائی گئی کبھی کسی پیپلز پارٹی والے نے یا نون لیگ والے نے اپنی پارٹی سے غداری کرنے بے وفائی کرنے والے کو کسی اپنا اسٹوپ آور پر کسی ریسٹورانٹ میں کسی شادی کی تقریب میں کسی ائرپورٹ پر کسی جہاز میں یا امریکہ برطانیہ کی کسی سڑکوں پر گھومتے پھرتے اس کے خلاف نعرے نہیں لگائے اب بات آگے نکل گئی ہے عمران خان کو سزا دینے والے سنانے والے جج ہمائیوں دلاور نے ریجسٹر اسلام آباد کو خط لکھا ہے ان کو اوائیش ڈی بنا دیا گیا اب سمجھ آگی کہ وہ اوائیش ڈی کیوں بنایا گئے وہ پاکستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں انہوں نے اکھا ہے کہ جی انہوں نے عمران خان ظاہر ہے انہوں نے برائے راست تو کسی کا نام نہیں لیا لیکن کیونکہ سزا انہوں نے عمران خان کو سنائی اس کے بعد جس طرح ان کی ٹرولنگ کی گئی برطانیہ میں جب وہ گئے تھے لیونیسٹری میں وہاں پر ان کا راستہ رکا گیا ان کے اوپر غدار غدار اور تلہ طرح کی گندی گالیاں ان کو دی گئیں وہ یہ کہہ رہے کہ جی میں محفوظ نہیں ہوں میرے بچے سکول نہیں جا سکتے تو ان کو او ایس ڈی تو بنا دیا گیا اور ہائی کورٹ میں سپیشل جوٹی پر ان کو لگا دیا گیا تو یہ جو رویہ ہے یہ جو عدم برداشت ہے سماج کے اندر ایک طرف وہ تباہی کر گئے معاشی طور پر اور دوسرا سماجی تباہی کہ جج نے فیصلہ سنا دیا ہے آپ کے وکیل بھی تھے اور ان کے وکلانے بھی جج کو گالیاں دی اندر بیٹے کڑے ہو کر یہ جو تباہی اور بربادی آج ہم دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں تو بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ کو عمران خان کے علاوہ کوئی اور نہیں سجا ہی دیتا اب اس عمران خان صاحب نے جو کچھ کی ہے اب یہ جج خط لکھ رہے ہیں اپنی ہائی کورٹ کو کہ بھئی مجھے بچالو اب نواز شریف کے لیے تو لکھ دیا تھا نا سیسیلین مافیا عاصف زرداری کے لیے تو کہہ دیا تھا کہ ڈائن بھی ایک گھر چھوڑتی ہے ادھر کیا ہے ادھر گھٹو سی ہوئے ادھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لادلہ جو ہے وہ حالات زار اس کی بتائیں ہمیں کیا ہے یہ چل رہا ہوتا ہے یہ کچھ دے کے گئے ہیں یہ کچھ کر کے گئے ہیں ہم بجلی کو روئے ہیں ہم سماجی روئیوں کو روئے ہیں ہم مہنگائی کو روئے ہیں کیا کیا کرے ہیں یہ عالم تجربوں کی بنیاد یہ تجربے جو کر کے گئے ہیں تجربہ گاہ بنائے ہوئے پاکستان کو اور تجربے کرنے والے جنرل فیض حمیق سکون سے بیٹھیں جنرل باجوا صاحب سکون سے بیٹھیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب نواز شریف صاحب نے ان کے نام لینا شروع کر دی ہیں اگر نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں حکومت بناتے ہیں تو شاید وہی کل کو ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کر کے گئے تھے ذرا آئیں نائے صاحب کتاب دیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ